ہیلو دوستو ویلکم ٹو چریہ کوا کاتون آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں ویڈیو کو لائک پی کر دینا آج ایک کہانی شروع کرتے ہیں دوستو بعض اپنے بچوں کو اپنے شکار کے قصے سنا رہا تھا کہ اس نے کس طرح کافی سارے پکشیوں کے شکار کیے اور جوانیے میں بھی وہ اکثر اسی طرح ہی شکار کیا کرتا تھا میرے پیارے بچوں ہم اس چنگل میں ہر طرح کے چھوٹے پکشی یا پھر بڑے پکشیوں کا شکار کرتے ہیں تمہیں بھی آج یہاں پر میرا انتظار کرنا ہوگا میں بہت ہی چلتی شکار کر کے لوٹ آؤں گا دوستو یہ کہ کرباز اپنے بچوں کو وہیں پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑی دیر خاموشی سے سوچنے لگتا ہے اور پھر سوچتا ہے کیوں نہ اب شکار کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اسے اب شکار کے پیچھے جانا ہوگا اور فوراں ہی وہاں سے ایک لمبی سی اڑھان بڑھ لیتا ہے اور اپنے شکار کی تلاش میں وہاں سے اڑ جاتا ہے جنگل کافی زیادہ بڑا تھا اور شکار آج کل ملنا کافی زیادہ مشکل تھا لیکن دوستو یوں ٹونی چنیا کا ایک ننہ سا بچہ ایک درخت کے سائے میں پیٹھا ہوا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا ارے ابھی تک ماں نہیں آئی پتا نہیں ماں کب لوٹ کے آئے گی ماں جب جلتی ہی آ جائے گی تو میرے لیے کھانا بھی لے کر آئے گی دوستو یہ ٹونی کا ننہ سا بچہ بھی اسی انتظار میں تھا کہ اس کی ماں کب جلتی سے آئے گی اور اس کے لیے کھانا بھی لے کر آئے گی اور یہاں باز بھی اپنے شکار کی تلاش میں یہاں وہاں اڑ رہا تھا اور اسے بھی اب شکار کی تلاش تھی باز بھی چاہتا تھا کہ اسے کوئی شکار مل جائے جسے وہ مار کے اپنے بچوں کے لیے وہاں سے لے کر چلا جائے لیکن جنگل میں آج کل شکار ملنا کافی زیادہ مشکل تھا کافی لمبی اڑان کے بعد باز کو آخر کار ٹونی چڑیا کا وہ ننہ سا بچہ نظر آتا ہے جس کا شکار وہ کرنے ہی والا تھا یوں باز چیز سے یوں ٹونی کے ننے بچے کی طرف دیکھتا ہے آرے یہ تو ٹونی کا ننہ بچہ ہے اس کا شکار کروں گا تو کافی سارا گوش بھی ہوگا اس کے اندر اس سے تو میرے دونوں پچوں کا پیڑ بھی بڑھ جائے گا اور یہ اچھا خاصا موٹا بھی ہے اس کا شکار کرنے میں کافی زیادہ مزہ بھی آئے گا یہ سوچ کے دل ہی دل میں باز مسکرانے لگتا ہے اور یوں ٹونی کا بچہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے باز اپنی اڑان واپس بڑھ لیتا ہے اب وہ پہلے جنگل میں یہاں وہاں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں ٹونی اس کو دیکھ تو نہیں رہی کیونکہ ٹونی چڑیا اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو پھر جنگل میں یہ خبر فیل جاتی کہ باز پکشوں کے بچوں کو بھی مار رہا ہے اور باز بلکل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا چلے باز یہاں وہاں اڑنے لگتا ہے اور جنگل کے کافی لمبے لمبے چکر لگانے لگتا ہے اور یہاں پر ٹونی چڑیا شام کے اوقت گھر جانے والی تھی آرے کافی شام ہو گئی میرا بچہ تو بوکھا ہوگا اس کے لئے تو ابھی خانہ بھی لے کر جانا ہے وہ بچارہ میرا انتظار کر رہا ہوگا کافی وقت ہو گیا ابھی تک میں لوٹ کر نہیں گئی ابھی تو مجھے جانا چاہیے بہت ہی جلدی یہاں سے واپس دوستو یہ کہ کے ٹونی چڑیا اب اپنے گھر کی طرف جانے والی تھی اس کو بھی معلوم تھا کہ اس کا بچہ کافی زیادہ چھوٹا ہے اور اس کی جان کو بھی کافی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اس کا شکار کرنے والا تھا اب یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے بچے کے کیا حال ہوگا کیونکہ یہ اسے چھوڑ کر آئی تھی کافی زیادہ دور اور اب ٹونی چڑیا اپنے گھر کے طرف چانے ہی والی تھی اور یہاں مرگی بھی کچھ انڈے دے دیتی ہے کیونکہ یہی جنگل کا نظام تھا سارے پکشی کوئی انڈے تو کوئی بچے دوستو اسی طرح جنگل کا نظام چلتا ہے یعنی کی چڑیا کسی کا شکار کرتی ہے اور بعض بھی دوستو یہاں سب کچھ ایک دوسرے کا شکار ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی چاند بچا کر فرتے ہیں ابھی دیکھیں اس مرگی نے تین انڈے دیئے اب اس کو بھی اپنے بچوں کی حفاظت کر دی ہوگی جس طرح ٹونی چڑیا اپنے بچوں کی کرتی ہے موسیقی